ہمارے چینل سے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن اور سیکھنے کو سمجھنے کو اور موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے مر رہا ہے دوستو فور ایکس ٹریڈنگ کی دنیا میں ایک بار فیر ایشن فور ایکس کی طرف سے آپ کو ایک اور ویڈیو دوستو مجھے بہت زیادہ میسیجز موصل ہوئے جس میں کافی ہمارے ویورس نے روکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یو ایس ڈالر ویسس کینیڈین ڈالر کا ٹیکنیکل کر کے بتائیں کافی لوگوں کی ٹریڈز فسی ہوئی تھی کافی لوگ اس میں ٹریڈ کرنا چاہ رہے تھے کافی لوڈ جو ہیں آہ پروفٹ میں اور وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو پتا نہیں کہ کہاں پہ کیسے کب نکلنا چاہیے میں اور ان کو پتا نہیں کہ ٹیکنیکل کے حساب سے یہ پیر کہاں موو کر سکتا ہے تو دوستو میں تھوڑی سے کوشش کروں گا کہ ٹیکنیکل آہ اینالائزز کر کے ان کو دکھاؤں گا یو ایس ڈالر ویسس کینیڈین ڈالر کے پیر پہ اور ڈیلی کے ٹائم فرام پہ چلتے ہیں چار کی طرف اور ان کو انیالائز کر کے دیتے ہیں کہ یو ایس ڈالر ویسس کینیڈین ڈالر کی کیا سیچویشن ہے اوکی یو ایس ڈالر ویسس کینیڈین ڈالر جو پیر ہے آہ کافی اس کو ٹیکنیکل پیر بھی کہا جاتا کہ ٹیکنک اس کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے دوستو میری جو اپنی پرسنل ٹریڈنگ سٹائل ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میرا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ٹرینڈ کو ایڈنٹیفائی کرنا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس کے اس سے پہلے میں کچھ نہیں کرتا سب سے میرا پہلا کام سب سے پہلا کام کہ میں صرف ٹرینڈ پہ یقین رکھتا ہوں جب تک میں ٹرینڈ کو دیکھنا لوں تب تک میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا سب سے پہلا کام تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جو ہیں پہلے ڈاؤن ٹریڈ تھے یہاں سے دیکھیں وی آر مومنگ تو ڈاؤن سائیڈ ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد پرائز جو ہے وہ اب آئی تنک ہے اب ٹرینڈ میں موف کرنا شروع کر چکی ہے ہائر ہائی 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 لو ہائی ہائی لو سو اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ آئی تنک ہے آہ ڈیفنیٹلی ناٹ ٹرینڈ آہ ڈیفنیٹلی آہ اب ہے ٹھیک ہے نا مارکٹ جو ہے وہ ہائی 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 لوز بناتی ہوئی اوپر موف کر رہی ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دو سینیریوز دوں گا ٹھیک ہے نا جن جن دوستوں نے بھی مجھے کہا ہے انیلائز کے لیے ان کو میں دو سینیریوز دوں گا دو پوسیبلٹیز دوں گا اگر ان میں سے کسی ایک پوسیبلٹی کو مارکٹ فالو کرتی ہے تو اس طرف آپ ٹرینڈ لیں گے ٹھیک ہے نا تو یوں سمجھے کہ اس طرف مارکٹ کے موف کرنے کی جانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو پوسیبلٹی ہے پرائز جائر سے بات ہے جب بھی کوئی آپ پیر دیکھیں جو کسی ٹرینڈ میں ہو چاہے وہ اپ ٹرینڈ ہو یا ڈاؤن ٹرینڈ ہو تو یہ سمجھ لی جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی پرٹیکلر ٹرینڈ لائن سے اٹھ رہا ہے یہ یقینا ہر پیر میں ہوگا جس میں بھی ٹرینڈ ہوگا کیونکہ ٹرینڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی لائن جو کسی ٹرینڈ کو رپرزن کر رہی ہو تو یہاں پہ اگر ہم اپ ٹرینڈ جا رہے ہیں تو یقینا کوئی ایسی ٹرینڈ لائن ہوگی جہاں سے ہم اٹھ رہے ہوں گے جہاں سے ہم باؤنس ہو رہے ہوں گے اوپر کی طرف تو یہاں پہ اگر یہ دیکھیں آپ تو this is a perfect supporting ڈرینڈ لائن یا ایک بہت اچھی supporting ڈرینڈ لائن ہے جو اپ ٹرینڈ کو سلوپ کر رہی ہے یعنی کو اس کو باؤنس کر کے اوپر لے جارے ایک اس پرٹیکلر اینگل پہ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر جاتا ہوا سلوپ ہے جس کے اوپر پرائز جو ہے باؤنس ہو رہی ہے تو اب scenario number one یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتے ہیں بالکل سیمپل ہے for example we are going to break this اگر ہم اس کو بریک کرتے ہیں that means possibility is that price is going to change price جو ہے وہ اپنا direction change کر رہی ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو i think ایک short term کے لیے ایک limited time کے لیے یہاں سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ market جو ہے وہ move کر رہی ہے maybe this is a correction but the scenario is if we break this if we break this trend line and get back to bounce it that means we are moving to the downside so that means کہ اگر یہ scenario number one ہے اگر ہم اس کو break کرتے ہیں تو ہم یقیناً sale کریں گے ہم پھر نیچے opportunity کو find کریں گے sale کرنے کے لیے short کرنے کے لیے scenario number one یہ آپ کے سامنے کہ اگر ہم اس trend line کو break کرتے ہیں اور price continue رکھتی ہے اپنا short term جو correction کا trend ہے اس کو continue رکھتی ہے تو that means کہ this is going to be a downtrend market اب scenario number two ہم اس trend line کو یہاں سے delete کرتے ہیں ہمارے پاس scenario number two اگر ہم اس flag کو اوپر سے break کرتے ہیں this is a correction ایک up trend market جو میں نے آپ کو بتائی اور اس up trend market کا یہ جو ہے یہ correction ہے one two three four five and boom so this 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 can be also a bullish flag this is a foolish flag and this is a correction of the up trend market تو میرے خیال سے اگر ہم اس کو اوپر سے break کرتے ہیں تو یہ scenario number two ہے ہمارے لئے کہ ممکن ہے ہم fifth wave کے لیے نیچے آئیں and then we break this and then boom to the upside right تو یہ دو scenarios ہیں بالکل سمپل ہیں there is nothing complicated میں اس کو زیادہ complicated نہیں کروں گا اوپر horizontal trend line ہے اور horizontal support resistance لگانا اوپر سے ایک اور نہیں کچھ بھی نہیں میں بالکل سمپل کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ اگر یہ scenario ہے کہ اگر ہم اس flag کو اوپر سے break کرتے ہیں تو ہم ویک کی opportunity کو دیکھیں گے اور اگر ہم اس trend line کو break کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تو ہم sale کریں گے simple there are two possibilities I am personally looking them تو دیکھتے ہیں اس میں آپ اس کو بھی draw کریں اور ان دونوں کو draw کر دیں دونوں کو draw کر دیں پھر دیکھئے گا کہ کس طرف سے market break کر کے نکل دی تو تو یہ simple technical ہے US dollar vs Canadian dollar کی اس میں نظر رکھئے گا دیکھئے گا کیا بنتا ہے پھر آپ اپنے اپنی trading plan اپنی money management risk factor کو سامنے رکھتے ہوئے discipline کے ساتھ trading کیجئے گا اور اگر آپ نے subscribe نہیں کیا چینل تو چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنا اور گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا have a nice day شکریہ لوگوں کا خیال ہو شکریہ جب